سیڈیاں انہوں نے نیو اور جدید بنائی ہیں پچھلے سال بلکل بھی اس طرح سے نہیں تھی یہ بلکل پتھر ہی تھے اور پتھروں بھی چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا اسلام علیکم خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو روزانہ کی بنیاد پر بلکہ روزانہ نہیں ایک دو دن چھوڑ کے میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں تو اسی بات پر سب سے پہلے ہی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر تو آج ہم جا رہے ہیں سبہ مساجد جہاں پہ غزوہ خندق خودی گئی تھی اور جہاں پہ جنگ گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی تھی اور پھر اس دعا کے بدلے میں سب اصحاب کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو وہاں پر چلتے ہیں اور چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ سبہ مساجد موجود ہیں سبہ مساجد سے مراد ہے کہ سات مسجدیں اور وہاں پر ہی مسجد قبلہ تین ہے جس کے دو قبلے ہیں کیونکہ اس وقت بیت المقدس تھا تو پھر اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو بعد میں بیت اللہ بنایا گیا تو پھر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی گئی تھی تقریباً چودہ سے پندرہ کلومیٹر کا سفر کر کے ہم سبہ مساجد کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی خوبصورت پتھروں کی مساجد بنائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی اس کی تاریخ بھی بتاتا چلو کہ یہاں کی مساجد جنگ خندق سے منسلک ہیں جس وزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے مدینہ کا دفاع کرنے والے مسلمان ان مساجد میں تھے اور ہر مسجد کا نام اس شخص کے نام پر رکھا گیا جو وہاں تینات تھا مطلب وہ اصحاب جو اس وقت ان مساجد اپنا اپنا عہدہ سنبھار رہے تھے اسی جگہ پر اسی مسجدوں کے اندر ان مسجدوں کا نام انہی اصحاب کے نام سے رکھا گیا مورکین کے مطابق اصل میں صرف چھ مساجد تام ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ساتھویں مسجد مسجد قبلہ تھے جس کے دو قبلے تھے اس کو شامل کیا گیا تھا کیونکہ جو بھی حاجی یا جو بھی لوگ زیارت کے لیے آئیں وہ بھی ساتھ میں اس مسجد کی زیارت کر یہ مساجد کوہ سلہ کے جنوب میں واقعہ ہیں جو خندق کی جنگ کا منظر جب قریش نے ہجرت کے پانچویں سال قبائل کے ساتھ مارچ کیا تھا یہ مساجد چھ سو ستائیس عیسویں میں جنگ کی نگرانی کرنے والے فوجیوں کے معلوم مقامات پر بنائی گئی ہر مسجد کا نام فتح سے جڑا ہوا ہے سوائے الفتح مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبت کے مقام پر بنائی گئی مسجدیں شمال سے جنوب تک ایک کتار میں ہیں سب مسجد الفتح پہلی مسجد کا نام ہے مسجد سلمان فارس مسجد ابوبکر مسجد عمر بن خطاب مسجد علی ابن ابی طالب مسجد فاتح یہ ان سات مسجدوں کا نام ہے جن میں چھے کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں اور ساتھویں مسجد مسجد قبلت ہیں جو یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تھوڑی بہت بیسک ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو مجھے لگتا ہے گھنٹوں مجھے لگ جائیں گے آپ کو سمجھانے میں اور ساری تاریخ بتانے میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سے تھوڑی بھی ہو چاہے تو میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ اس کی ساتھ ساتھ بتاتا ہے تو یہاں پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال یہاں پہ کافی زیادہ کام کیا جا جکا تھا کیونکہ یہ سامنے جو آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیاں ابھی بنائی گئی تھی پہلے اس طرح سے سیڑھیاں نہیں دی پچھلے سال اسی طرح پتھر تھے اور پتھر کے اوپر سے ہی چڑھ کے ہمیں اوپر جانا پڑتا تھا مسجد کی طرح لیکن اس سال انہوں نے جدید کر دیا اس کو نیو کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی لوگ آرام سے اوپر چڑھ سکیں سلائیڈ بھی بنائی گئی ہے اور سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جو لوگ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں اور جو لوگ ویسے پیدل سلائیڈ پہ چل کے جا سکتے ہیں وہ چل کے جائیں تو یہ بہت زیادہ آسانی کر دیا اور ان مسجدوں کے نیچے والا جو حصہ ہے جہاں پہ گاڑیاں کڑی ہوں یہ حصہ پچھلے سال بہت زیادہ بڑا تھا لیکن اس سال یہ حصہ تھوڑا تھوڑا تنگ لگ رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نیچے انہوں نے جگہ کور کی تاکہ وہاں پارکنگ اور سب کیا جائیں کوئی بھی مدینہ پاک میں اس طرح کی جگہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام کے ساتھ منسلی کو میں وہاں پہ جاتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی سین اور وہی سارا کچھ چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے میں بیٹھ کے سوچنے لگ جاتا ہوں کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام یہاں پہ چلتے پھرتے رہے ہیں اور ان کے قدم اور سارا کچھ یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے یہاں پہ میں اوپر کی طرف مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی مسجد کی دیوار کے ساتھ چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر آرام سے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور یہاں سے مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سیڑیاں ان لوگوں نے اس لیے بھی بنائی آئے کہ یہاں سے اوپر چڑھنے کا رستہ کافی زیادہ خطرناک تھا بچے اور بڑے لوگ بہت زیادہ مشکل سے یہاں سے اوپر چڑھتے تھے پتھروں کے اوپر سے اور اکثر حادثات بھی پیش آتے تھے لوگ نیچے گر جاتے تھے فسل کے تھوڑا سا چڑھنے کے بعد میں بھی مکمل اوپر آ جاتا ہوں اور اوپر آ کر دیکھتا ہوں کہ اوپر والا حصہ بھی مسجد کا یہ جو ہجڑا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے ساتھ صرف اتنا سا کور تھا اور باقی یہ سارا سہن جو باہر انہوں نے بنایا ہے یہ اس سال بنایا ہے نیچے پتھر لگا اور اس سہن کے سائڈوں پہ بھی پتھروں کی دیوار بنا کر اس کے اوپر لوہی کی جالی لگا دی گئی ہے اس کی ایک بونڈری لائن بنا دی گئی ہے دیوار بنا کر بونڈری لائن بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ باز نہیں آتے اور اب یہ دیکھیں دیوار کے اوپر چڑھ کے نیچے اتر رہا اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ لے لیا اور پولیس والوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا یہ بلکل الیگل ہے جو کام یہ آدمی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایسا کریں شورٹ کٹ بنانے کے لیے صرف کہ ہمیں سیڑھیوں سے اتر کے نیچے نہ جانا چاہے پیچھے والی سائٹ سے ہم دیوار سے اتر کے نیچے چلے جائیں اور یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس کے اوپر عربی اور انگلیش کے اندر اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی صرف اس مسجد تو اس طرح سے چھے الگ الگ مسجد ہیں اور الگ الگ مسجد کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا بورڈ لگا ہوگا اور اس کے اوپر اس طرح تھوڑی بہت تاریخ ہے اس کے اوپر لکھی ہوگی یہاں سے جب اس طرح سے میں اوپر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہاں سارے لوگ اس طرح سے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور جب اب میں واپس نیچے جا رہا تھا تو بھی میں نے دیکھا تھا کہ سب لوگ یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ یہاں پر اس وجہ سے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ سب لوگ عمرہ پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں زیارت کرنے آئے تھے اور ایک آدمی ان سب کو لیڈ کر رہا ہے اور ان سب کو تاریخ بتا رہا ہے اور سٹوری بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا تو یہ جس طرح گروپس کے گروپس یہاں پہ آتے ہیں زیارت کے لئے اڈونیشیا ملیشیا ان کنٹری سے جو جو لوگ بھی اس طرح گروپ کی شکل میں آتے ہیں ان میں ایک بندہ گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جس کو یہ لیڈر بولتے ہیں اور وہ ہر جگہ پر لے کے جاتے ہیں اور ہر جگہ کی زیارت اور ہسٹری اسی طرح وہاں پر جا کے سب کو اکٹھا کر کے سب بتاتے ہیں ان چھے مسجدوں میں ایک مسجد اس سائٹ پر بھی تھی اور اس مسجد کو بھی انہوں نے دیوار لگا کے اور اس طرح سے جنگلہ لگا کے لوگ لگایا ہوا تھا اور لوگ کی وجہ نہیں معلوم کہ لوگ کس وجہ سے لگایا ہوا تھا تو اس وجہ سے موشلی لوگ اسی طرف جا رہے تھے اور وہ اوپر جا کے وہاں پر نوافل ادا کر رہے تھے اور وہاں پر دعا مانگ رہے تھے تو یہاں پر میں نیچے آ جاتا ہوں اور مسجد کی طرف جاتا ہوں اس مسجد کا نام ہے جامعہ الخندق کیونکہ جو خندق خودی گئی تھی اسی خندق کے نام سے اس مسجد کا بھی نام رکھا گیا اور کافی زیادہ بڑی یہ مسجد یہاں پر ہر مسجد میں دو سائٹس بنی ہوتی ہیں ایک سائٹس عورتوں کی بنی ہوتی ہے اور دوسری سائٹ مردوں کے لیے بنی ہوتی ہے تو جو بھی لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے وہ عورتیں ایک سائٹ پر اپنی سائٹ میں داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور مرد حضرات اپنی سائٹ میں داخل ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور یہاں سے بھی پہاڑ اور پہاڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی مسجد اور حجرے کی طرح بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آرے تھے یہ بھی اس وقت کی نشانی ہے اور اس وقت کی بنے ہوئے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح مدینہ کی مسجدیں جیسے خوبصورت ہوتی ہیں سیم اسی طرح مسجد الخندق بھی بہت زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ بھی دیکھیں اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد کو خدا حافظ کیا کہ مسجد سے باہر نکل آتا ہوں تو یہ تھیں سبا مساجد جن کے اندر چھے مسجدیں میں نے آپ کو دکھائیں اور باقی کی ایک مسجد تو مسجد قبلہ تین ہے وہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس مسجد میں بھی جائیں گے اور وہ مسجد بھی آپ کو دکھائیں وہاں پہ دو محراب بنے ہوئے ہیں اور تو وہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملتے آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اوکے جی اللہ حافظ